یکرین کے یترپور میں روسی سینہ کے نشانے پر آئے شہروں کو بچانے کے لیے زیلنسکی کی سینہ نے اپنی پوری طاقت جھونک دی وہاں خارکیو کے کئی علاقوں میں روس کی فوج اور یکرین کے جوانوں میں بھیشن جنگ چھڑی ہے کیونکہ پوٹن کے جوانوں کے تابر توڑ حملوں کے بعد بھی یکرین کے سینک آسانی سے ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے انہوں نے خارکیو کے کئی علاقوں میں مورچہ سمحل رکھا ہے روس کی سینہ کے کسی بھی حملے کا یکرین کے سینک زوردار جواب دے رہے ہیں یکرین نے دعویٰ کیا کہ ان کے سینکوں کے پلٹوار سے پوٹن کی فوج کو کئی علاقوں میں مات کھانی پڑی ہے خارکیو کے کئی اہم شہروں کو روسی سینہ کے قبضے میں جانے سے بچانے کے لیے یکرین کی سینہ پشچیمی دیشوں سے ملے آدھنک ہتھیاروں کا بھی جم کر استعمال کر رہی ہے وہاں کے ایزیوم شہر میں یکرین کی سینہ کی ایک ایسی ہی پوست نظر آئی جہاں بے حد گھاتک ہتھیاروں کے ساتھ زیلنسکی کے سینک کمان سمحلے دکھائی دیئے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ شہر پر روسی سینہ کے کئی حملوں کو آسانی سے ناکام کر دیا گیا یکرین کی سینہ نے روس کے کئی ٹینکوں اور جوانوں کو بھی دھیر کرنے کا دعویٰ کیا جس کے لیے انہوں نے انٹی ٹینک گائیڈن مسائلوں کا استعمال کیا ان مسائلوں کی مدد سے انہوں نے روسی سینہ کے کئی ٹینکوں کو مار گرائیا اس کے ساتھ ہی یکرین کی سینہ کی پوست پر بڑی سنکھیا میں جیولین مسائلیں بھی دکھائی دی امریکہ سے ملی جیولین مسائلیں ٹینکوں کے لیے بہت گھاتک ہوتی ہیں ان کی مار سے ٹینکوں کے پرخچے تو گھڑ جاتے ہیں جنگ کی شروعات سے ہی یکرین کی سینہ نے جیولین مسائلوں کا استعمال کر کے روسی سینہ کی ناک میں دم کر دیا ہے کہا تو یہاں تک جاتا ہے کہ یکرین کے ساتھ جنگ میں جیولین مسائل نے روس کی سب سے طاقتور سمجھی جانے والی ٹینک بریگیٹ کی پول کھول کر رکھ دیے اور خارکیو کے اہم علاقوں کو بچانے میں بھی یہ مسائل یکرین کی سینہ کے لیے بہت مددکار ثابت ہو رہی ہے